السلام علیکم کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں بابا روان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بابا روان ایگری کلچن نیوز کے ساتھ میں آپ کو مختلف جناس کے ریٹ وغیرہ کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں اور مزید آپ میری ویڈیو کو دیکھ کر مختلف ریٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں مارکیٹ کے حالات سے آپ لوگ ایک مارکیٹ کے ساتھ ٹچ بھی رہ سکتے ہیں تو کچھ دن پہلے ہم نے گندم کے بارے میں آپ کو خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ گندم میں کافی ریٹ نیچے آ چکا ہے اور مزید آنے والے دنوں میں آگے کیا ممکن صورتحال ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل سبکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گندم کراچی پونچ دس ہزار نو سر روپے اور اسی کے ساتھ سننے میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ گندم کا سرکاری ریٹ چار ہزار سے نیچے کرنے جارہا ہے اسی کے ساتھ سار مختلف لوگوں کے اپنے تیزیہ ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں ممکن ہے کہ حکومت چار ہزار سے نیچے کرنے جارہا ہے اور یہ ریٹ ممکن ہے تین ہزار آٹھ سو ہو جائے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ تین ہزار چھینسو پچاس روپے ممکن ہے ہماری تیزیہ کے مطابق اور اس کے علاوہ ہمارے کیے گئے سروے اور ذرائق کے مطابق یہ بات ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں گندم کا ریٹ ہم تین ہزار چھینسو پچاس تک دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے ان گندم کے ریٹوں کا چاول کی مارکیٹ پر بھی کافی اثر پڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ویور کو بتاتے چلوں کہ میں اس وقت گندم میں مزید مندہ دیکھ رہا ہوں اکیس سے بائیس تریخ کے درمیان پچاس سے ساٹھ ہزار ٹان امپورڈن گندم کی آمد یقینی ہے مزید معلومات کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو زبانہ نہ بھونیں شکریہ